ملنے کی طرح مجھ سے وہ اکثر نہیں ملتا دل اس سے ملا جس سے مقدر ہے یہ راہِ تمنا ہے یہاں دیکھ کے چلنا اس راہ میں سر ملتے ہیں پتھر میں کچھ دن تو نصیر آؤ چلو گھر میں رہا جائے لوگوں کو یہ شکوا ہے کہ گھر پر رہے گا وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی لاہور کے آسمان پر ابھی دو وقتوں کے بغلگیر ہونے میں کچھ اور وقت حائل تھا کہ بلے شاہ اپنے مرشد کے دروازے پر پورے سال پر بادان کھڑے ہوئے اور رخص آغاز کیا تریش نچایا کر کے تھیا تھیا اداب میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہجان ٹی وی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور وہ دیدہ ور جب ہمارے درمیان میں سے چلا جاتا ہے تو چمن کے سارے رنگ پھیگے پڑ جاتے ہیں اور اس کی مہک سے چمن شاداب تھا وہ چاداب چمن بھی غمگین ہو جاتا ہے جہاں آج ہم سب غمگین ہیں کیونکہ پے در پے صدمات نے ہم سب کے دلوں میں اداسی بھڑ دی ہے وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی بہت خوبصورت نظموں کے غزلوں کے خالق عدب کے افق کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمارے درمیان میں سے رخصت ہو گیا میں دوبارہ سے دھوراؤں گی وہ مصرے جو مجھے بہت پسند ہیں کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی اداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں بہت بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ جن کی میں بات کر رہی ہوں نصیر ترابی صاحب وہ بے وفا نہیں تھے انہوں نے عدب کے ساتھ پوری وفاداری نبھائی انہوں نے ایک شاعر اہل بیعت ہونے کی حیثیت سے بڑی سچائی کے ساتھ ایسا کام کیا جو کہ میں سمجھتی ہوں آنے والی نسلوں کے لیے چراخ جلا کے چلا گیا ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلوں ہیں بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پورے عدب سے تعلق رکھنے والی جو برادری ہے عدوی برادری وہ سب کے سب بہت اداس ہیں ان میں سے میں نے ایک اور ستارے کو آج کے اس پروگرام میں زہمت دی ہے کہ وہ آ کر نصیر ترابی صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو جاگر کریں گے اس کو آپ یہ کہتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک تازیاتی پروگرام ہی سمجھ لیجئے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ہم بار بار تازیاتی پروگرام کر رہے ہیں جو کہ اس دور کا سب سے بڑا علمیہ اس وقت یہ رہا ہے میں اب آپ کی ملاقات کراتی ہوں اور ہماری بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں پوری دنیا میں جن کا نام ہے عدب کے حوالے سے بھی اور زاکر اہل بیعت ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ نجم سبتین حسنی صاحب آپ سے ہم جانتے ہیں نصیت رابی صاحب کی شخصیت کے بارے میں قبلہ السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے اس کی بارگاہ میں تمام کیفیتوں میں سوائے شکر کے اور کوئی عمل اسے پسند نہیں اسی لیے ہم صدمے اٹھا کے بیچا کے رہیں کیا کہہ دیا اور ہم مصائب کو سہتے ہوئے اس شکر کو کبھی فراموش نہیں کرتے چونکہ منظر انسان صرف آخرت ہے میرے موینین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں اس دنیا کے لوگوں پر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں ابھی بند ہیں جب وہ مریں گے تو کھل جائیں گے تو قیقت یہ ہے کہ ہماری کیونکہ اصل جہان جو جس کے لیے یہ دنیا جائے امتحان ملی آپ وہاں اپنی اہلیت یہاں سے ثابت کر کے جائیں کیونکہ وہ جہان اور یہ جہان سب ملکیت ہی اس کی ہیں تو سوائے شکر کے اور کوئی کلمہ ایسا نہیں کہ اس کی بارگاہ میں ایک آجز انسان پیش کرے استغفار اور شکر اس کے محبوب حمل ہیں ہم نے جنازے اٹھائے ہم نے تب بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا اس لیے کہ یہاں سے وہاں تک ساری منظر جو ہے وہ تیہ ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ مہربان رہے ہیں کیا خوبصورت آپ نے آغاز کیا ہے کہ آپ دل اداست لیکن آپ نے شکر کا فلسفہ دے دیا مولا کے حوالے سے تو یہ بڑی شاندار بات ہے یہی بجائے کہ صاحب علم سب کچھ حاصل ہوتا ہے اللہم صاحب پہلے تو یہ بتائیے کے صدمات پہ صدمات ہم سہر ہیں دو ہزار بیس میں جو کچھ ہوا ابھی تو وہ زقم جو ہیں وہ تازہ ہیں کہ دو ہزار اکس کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بعد پہلے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو مجھ میں ہوا وہ سوگوار تھے کہ وہ ذرا کچھ ہوا تو نصیر ترابی صاحب کی خبر آگئی مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایک ریلیشن عدب کے حوالے سے بھی اور مذہب کے حوالے سے بڑا گہرا رہا تو کیا فیلنگ ہوئی اور یہ ایک تو آپ کا شکر تو کرنا ہے لیکن وہ جو فیلنگ جدائی کی تھی اور میں نے شروع میں ان کی وہ نظر پیوڑی اس کو کیسے پل کریں گے وہ کیفیت نکلنا مشکل ہو رہا ہے صبر اور شکر کا مقام یہاں صرف یہ ہے آپ اللہ کی شکایت نہ کریں یہ مقام صبر اور یہ مقام شکر جو اس نے کیا کربلا کے شہدہ نے سید شہدہ علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ دے دیا جو قرآن حکیم کی تمام آیتوں کی روح جملہ ہے کہ ہم اس کی قضا پہ راضی ہیں اور اس کے عمر کو تسریم کر اس کا نام ہے شکر لیکن وہیں پہ اللہ یہ چاہتا ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ہے کہ آپ کسی نعمت سے محرومی کا سوگ ضرور منائیں اگر آپ کسی سے محروم ہونے کو شکر و سبر کی تہہ میں چھپانا چاہیں اور آپ کے چہرے پہ ملال بھی نہ ہو آپ کی آنکھ آنسوں سے خالی رہے ہیں اگر پتھر مزاج ہو جائیں تو یہ شاکر نہیں ہے ایسے کو نہ صابر کہا جائے گا نہ شاکر کہا جائے جس میں اثر آپ کی آنکھیں آپ کو اسی لیے ملی ہیں اور ان کی زندگی ہی آنسوں سے آنکھوں کی آپ اپنے احساسات کا آئینہ جو ہے اسے خالی نہ ہونے انسان کا ظلم انسانی مظالم کا مظاہرات درندگی وہ دیکھنے میں آیا اس سے پہلے بلائے ناگہانی جو آفت ہے جو وبا ہے اتنے کہی جانے ہم سے چھی ہیں ہمارے بہت بہت پیارے لوگ ہم سے جدا ہوئے بھارت اور سب ہم رہی راہی تھا اور آج بھی جو کچھ ہو انسان کے ساتھ یہ شامت عمال ہے اللہ بیسات عالم کو کتابوں میں بیان کرتا رہا کہ لپیٹ دی جائے گی اور تم اپنے اختیار پہ کبھی مت کبھر مت کھو نہ چند روزہ زندگی اور اپنے جز وقتی اختیار کو ایسا نہ سمجھ نہ کہ تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو اور جب تک چاہو کر سکتے ہو اللہ نے جیسے ایک مچھر سے اس وقت کی سپر طاقت کو نمرود کو ایک مچھر سے ذریر کروا دیا مچھر پھر ایک سپر طاقت جو اللہ کے گھر کو گرانا چاہتی ہے اب رہا تو آبیلوں کو یعنی ہاتھیوں کے رشکر کو آبیلوں سے مروا ہے آج بھی انسان کی جو گھمند ہے وہ واقعی نمرودیت میں داخل ہو چکا تھا کہنے کو بہت اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن شخصیت کے ایسے ایسے پہلوں ہیں کہ زبان پہ آجزی کا لفظ ہے مگر عمل میں گھمند ہی گھمند ہے کسی کو دولت کا کسی کو اپنی شہرت کا کسی کو اپنے تعلقات کا فلان 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 سے تعلق رکھتا اور کسی کو اپنے دوستوں کا اپنے خاندان کا کسی کو اپنے نام کا تو اتنے گھمند ہیں جب تک انسان ان میں سے ہر گھمند کی نفی نہ کر دے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں اس کا اخلاص قابل قبول نہیں ہوتی یہی سے پہلو نکل آیا ان کی شخصیت کا ان کا تعلق نصی ترابی صاحب کا تعلق ایک بہت بڑے گھرانے سے تھا رشید ترابی صاحب کا نام دنیا میں اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ ان کی مجلس سننے کے لیے آیا کرتا تھا آپ نے آپ کی جو ملاقات ملاقات ان سے رہی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے اگر کیا بات بے شک صدیوں پہ محیط رہنے والا کردار اگر یہ زمانے ان کے پیغام کو محفوظ رکھ سکیں تو ہر صدی صفادہ کر سکتی حضرت سرکار علام رشید ترابی کی فکر سے اور وہ فکر جو قرآن سے جڑی ہوئی تھی یعنی قرآن سے اتنے وارد تھے معصومین کا وہ احسان تھا ان پہ قرآن حقیم میں اتنے وارد تھے کہ قرآن کو قرآن سے بیان کر تاریخ یعنی ان کے بیان سے کھلنے رکھتی تھی کہ کہ تاریخ کس نے طول کے رکھی اور کہ کس نے طول کے رکھی قرآن کیا مزاج تھا قرآن سے شناسائی کا عجیب مزاج اللہ نے آتا کہ اب جو نے سنتا ہے یقیناً ایک مدت کے بعد اس کا میار فکر وہاں جاتا ہے بہت سے لوگ ان کو سن کے خود عالم بننے کا دعویٰ کرنے رگے اور وہ یہ بھول گئے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے یہ تقریریں نہ ہو تو وہ اس باپ دیکھے تھے اور خود بھی ایک عظیم نام اچھا ان کا حسن یہ تھا ان کی شخصیت کا کتنے بڑے باپ کا بیٹا جن کے ڈنکا ان کے زمانے حیات میں بہت رہا اپنے والد کا چرچہ اور کتنی ہزاروں آنکھیں منتظر رہتی تھی رامہ رشی ترابی کی دیدار آہش میں اور ان کی آواز سننے کو سماتے کھڑی رہتی تھی گویا دیدار رہتی تھی مگر انہوں نے جب ان سے مراقات ہوئی تو مجھے یہی بتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کے کمائے ہوئے نام کو میں کھاؤں تو میرے اندر جسے بہت سے لوگ شاید پسند نہ کرتے ہوں مگر میری حصی یہ تھی کہ اگر میرے اندر کچھ ہے تو اپنی صداعیت کے ساتھ اپنے آپ کو مناؤں یہ نہیں کہ یہ فلان بڑے باپ کا بیٹا ہے یہ میرا باپ بڑا سلطان تھے یہ زمانے کی تو عادت ہم جناب نصیر ترابی کا ذکر ان باتوں سے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جل ہو گیا نہیں میں کیسے بیان کروں وہ شخص اتنا آسان نہیں ہے کہ میں ایک رو میں بس اتنا ہی کہ دوں کہ ہاں بہت بڑے آدمی تھے سمجھ ساری بات یہ جو افکار میں پیش کر رہو یہ ان تمام چیزوں سے جو آگاہ ہو جائے اور اپنی زندگی کو آگاہی کی حالت میں سرف کرے اسے نصیر ترابی ہے یہ ان کے کلام پڑھ کے بھی احساس ہوتے ہیں اور ان کو مل کے کہیں زیادہ احساس ہوا عام مذہبی حلقوں میں شاید ان کو اتنا پسند بھی نہ کیا گیا ہمارے آج بھی مذہبی کچھ لوگ سمجھ تھے کہ نہیں اس کے اس باب ہیں کیونکہ ہماری نظر محدود ہیں اور ہم بہت جنگی کسی پر سٹکر رگانے پر تیار ہیں اب وہ جب ہم سے ملے تھے تو اس میں دس بارہ دن کا رفاقت کا عرصہ تھا اور اس میں گویا ایسا لگا کہ کئی سال ان کے ساتھ بس روی اس لیے کہ دن رات ہم گفتگو میں رہتے تھے اور شاید کوئی آدمی پانچ سال رہے کہ اتنی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرے جو ہم نے دس دنوں میں ان سے کی انہوں نے نے سنا تو وہ ایک اس لیے آج میں سمجھ ہی تا ہوں کہ میں ان پر تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے اندر کی شخصیت کو مجھ پہ بڑی مہربانی کی کی افشا کیا ہم بڑا شاعر تھا نام اور بڑن ترین ذینے پہ ہے وہ نام آج بھی اور وہاں مثالوں میں کفیت ہم نے دیکھی کہ یہ رازم نہیں کہ وہ یعنی کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اگر انہیں کوئی چیز کر جاتی ہے کسی کی مجھ جیسا ایک طالب شاعری میں بھی طالب ہے وہ اگر کوئی ایسی بات جیسا ہے جو ان کو کر گئی تو پھر یہ کہ بات تو یہ داد کا مطلب ہے کہ آپ دل تک بات اتری ہے تو داد اس کے جواب کا نام ہے داد خوشامت کا نام نہیں یہاں تو خوشامت کی داد مانگی جاتی ہے لیکن اگر بات اگر داخل ہو جائے روح میں دل میں خود تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے یعنی مجمع عام میں اور یہ آپ کینیڈا کے مومنین آج بھی یہ دکھ رہے ہیں کہ وہ یہ ان کے اتنا بڑا پن تھا میرے جیسے اپنے مقابل یعنی بطور شاعر ان کے مقابلہ میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک بہت بڑے نامی گرامی شاعر تھے اور میں ایک سمجھئے ایک کم نام سا انسان ان کے مقابلہ انکساری آپ کی نہیں انکساری بھی نہیں یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں ان کا نام تھا میرے نام تو کبھی ابھی تو بہت ہمیں بارے پاس زندگی میں وہ مولد نہیں کہ ہم اس منزل پہ پہنچے اللہ نام دیا تھا اور وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے مستانہ دات دیتا ہے اس طرح دات دیتے تھے اور وہاں تک ایک مسالمے میں نہیں سن کے کہتے تھے اور بعد میں یہ ہوا انہوں نے کہیں میرے بات نہیں پڑھا انہوں نے سب سے کھا کہ ان سے پہلے پڑھا دیتا کرتے تھے میں کیا پڑھوں یہ ان کا بڑا پانتانہ کہ ان کا خزانہ سننے والے سب ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں ہم بھی ان ہی محفلوں میں تھے ان کا بڑا پن یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے نزدیک اہلیت رکھتا ہے تو نہیں پھر انتصاری کا مظاہرہ ہے کہ آپ جیسا نصیر جیسا شاعر یہ کہہ دے کہ اب میں کیا پڑھوں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ ہر چیز پہ اور ہر قیفیت میں لوگوں کو ظاہر کرتے پھریں زندگی میں کہ وہ کتنے جھکے ہوئے ہیں لیکن جو چیز ان کو پسند آئے گی جو چیز ان کے میارے فکر کے مطابق ہوگی وہ یہ کرتے تھے ان کا یہ رد عمل تھا اور یہ کردار میں نے موسیقی نقوی شہید میں بھی دیکھا تھا اپنے سے چھوٹوں کو یعنی بڑا کرنا ہاں یہ بڑی اپنی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے ہنہ نہیں بھائی اس کے لیے بڑا حوصلہ حمد چاہیے ہمیں صدر حمد سے زیادہ اصل یہ کام کو یہ دورہ شخص نہیں کر سکتا جو اندر سے بڑا ہوا ہوگا ہزار آدمی کو بڑا کرتے ہیں یہ دورے لوگ ہیں جو کسی رسپیکٹ کرنے سے اعتراز کرتے ہیں کسی لفظ بولنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں پتا کہ میں نے اس کے لئے کر دیا تو میرے پاس کیا رہے گی جبکہ وہ ایک سمندر ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کتنا پانی دے دے وہ سمندر سمندر ہی رہے گا ایسے لوگ بہت سٹرکٹ برداد نہیں کرتے تھے لغت کے حوالہ سے غلط بل کیونکہ ایک ایسے باپ کی اولاد تھے جنہوں نے علم کے ساتھ زبان کی پرورش بھی کی بے شک زبان جو بلندی ملی اور جدی ان کے خصابات میں اللہ رشید رابی تھے اچھا اب بہت سے لوگ صرف لفاظی کو سیکھتے ہیں ان سے اللہ رشید رابی کو جانے والے کئی خطیب بھی آئے ملکہ ملکہ مذہر سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتابت کر رہے ہیں مگر ان کی صرف لفاظی سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ایسے تھے اللہ رشید رابی کہ یہ لفظ یہاں رکھا تو کیوں رکھا یعنی جو قرآن کا مزاج ہے کہ کوئی لفظ رکھا ہے نعمت کا لفظ رکھا ہے تو کیوں رکھا اللہ نے کوئی بھی لفظ جہاں رکھا ہے ربیانی کسی کیلئے کہا تو یہاں کیوں کہا اس کے اوپر ایک 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 رفظ پہ تو میں نے یہ دیکھ کہ یہ تقریبا اندر سے وہی رشید ترابی کی جتنی پرورش کا جو اثر ہونا چاہیے تردیت کا صحبت کا وہ سارا ان میں آدمی حالہ کیسی بات نہیں کی ان سے آپ گفتگو کر دیکھتے جو موقع مل ان کے اندر رشید ترابی تھا وگر باہر سے انہوں نے مذہب کو اپنا ربات نہیں بنایا انہوں نے مذہب کو پہنا نہیں بنایا کہ داڑی بھی نظر آئے اور سب کچھ اسی طرح ہو انہوں نے ایک عام شاعر کی حصیت میں آج ان پر گفتگو تھی تو میں نے بھی مولوی کا لباس اسی لیے نہیں پہنا کہ جہاد میں مولا کا لباس اور ممبر پہ اور ہوتا تھا یہ اس سے چلا کہ ہر موضوع اور ہر میدان میں آپ کی پہچان ان لوگوں کے لحاظ سے ہونی چاہیے اس کام کے لحاظ سے ہونی چاہیے جب یہ وہاں بیٹھتے تھے جا کے ان محفلوں میں کہ جہاں ایسے شورہ جن پہ چھاپ تھی پیتے بھی ہیں پیلاتے بھی ہیں والد بہت متفقر رہتے تھے اللہ شریف صلی اللہ باپ تھے نا اور انسانی نفس کو کسی بھی نفس پہ ایسا اعتبار نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا اس سے تو کبھی خطہ نہیں معصوم تو نہیں ہے جب نفس کو کشش دے گی تو ہلتیاں ہو سکتے ہیں آپ کی عادات میں برائی سکتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اس بات پہ تم بھی کیا کرتے تھی یاد رکھ نہ کہ تم کی اور انسان بہت عظیم انسان ہے یعنی انیس کو انہوں نے سبجیکٹ پڑھا اور سیکھ کسی ان کے لہجے میں لہجے میں عام شاعروں والی شاعری نہیں ہے میں وہ لہجہ اندر سے یعنی ان کا کوئی مجھے شعر نہیں کسی بہت بڑے مستاد فن کے سامنے انہوں نے اس زمین میں شعر کا تو انہوں نے کھڑے ہو کے یہ دات دی تھے کہ آج آپ نے یعنی اس میار پکا کہ ایسا نہیں لگا کہ کھوپی کی ہے یعنی اس کو بقاعدہ اس میار پکا کہ برابر سکتے تو ایسے انسان تھے وہ شعر شاعری کے لاجم بار طور ویسے ان کی غزلوں کی کتاب اکس فریادی میں ساری باتیں ان کی شخصیت کی سمیٹ رہوں اکس مجبوعہ ہے جس میں من کے بت نات ہے حمد ہے سلام ہے اور کمال کا مجبوعہ ہے اچھا اس لاریب کے یعنی نام کتاب کا لاریب ہے اور نیچے انہوں نے بریکٹ میں جو اکیدہ نوائی کیا خوبصورت رس ہے یہ میری اکیدہ نوائی ہے یہ مذہبی شاید ایک ہے مذہب مذہب تو ہر طرح خوشک لوگ بھی پیدا کر رہے اکیدہ چاشنی کا لفظ ہے اکیدہ نوائی اکیدہ آخرت کو جوڑ کے رکھیں صرف اکیدہ اور اکیدت جس میں چاشنی ہے آپ سے سوال کروں گا آپ نے اپنے اقیدے میں کیسا پایا بلا کے وڑایت شناس انسان ازادار ابھی میں نے آج ان کے دو شیر آپ صرف یہ دیکھ رہی جیے خزانہ ہے اس کتاب میں ہلکہ شور الاتش میں کہاں وہ جو دریا میں بے قرار رہی ہے یہ پہلو بہت کم اس انداز سے بیان اچھا مجھ ہی بتائیں کہ جو آج کے دور کے شائعر ہیں اس لیے آپ دونوں طرف سے تجزیہ کر رہے ہیں وقت بھی گزر رہا ہے تیزی سے اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہمیں سمیٹنا بھی ہے جو شورہ ہیں آج جیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ان کا کیا اظہار رہا تھا اس معاملے میں وہ بڑی بچین ہو جاتے ہیں سارے شورہ تڑپ ہے کیونکہ نصیر صاحب کی ذات معبوب شخصیت کا مقام رکھ تمام شورہ تمام لوگ تڑپ گئے جب یہ خبر آئی ہے تو ایک نگانی خبر جیسے سرناٹا ایکٹیو ہو گئی اس وقت کہنا زبان مقفل ہو گئی کہ یہ کیا ہوا مگر یہ ہے کسی کے بھی آپ میڈیا میں جا کے بیانات دیکھیں یا ان کے فیس بک خود دیکھیں سب لوگ گریہ کناہ ہیں اپنے انداز میں اور ایسے شخص سے میں نے ارز کیا کہ میں تو کم وقت مجھے ملا ان کے ساتھ ورنہ ان کی جو ایک ان کے فن کی جو پرستاری تھی وہ دیری نا تھی ان کے فن سے تو غیب میں بھی تھے لیکن جب شخص ملے تو فن سے بڑا شخص ملے میں آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گی اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں جو دیکھنے والے بہت ساری لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں گے میرے بھی درد کو سمجھے میرا جب میں صبح بیدار میری شخصیت بنانے بڑا بہت کردار کیونکہ پروفیسر شاہدہ حسن کا ایک امال تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے جو عدبی پروگرام کیا کرتی تھی بس میں طلبہ اس کیا ساتھ میں نظامت کے فرائز مجھے دے دی بس کہا کہ تم کمپیرنگ کروگی تو میرا بڑا ان سے ایک گہرا رشتہ ہے پروفیسر شاہدہ حسن سے اور انہی کے توسط سے ہم نصیر ترابی صاحب سے ملیتے لگی مجھے پہلی ملاقات جو نصیر ترابی صاحب کی یاد ہے وہ یہ کہ میں تقریری مقابلے میں جب پہنچی تو پتہ چلا موضوع تبدیل ہو گیا تھا تو بڑا غصہ آیا کہ خاندانی غصہ وہ تھا تو میری جو استاد تھی بڑی پریشان ہوئی تو بول لوگی میں نے کہا نہیں خالی ہاتھ تو جاؤں گی نہیں تو میں اس ٹیج میں غصے نے گئی اور اس کے بعد میں نے تقریر کی تقریر کر جب میں اتری تو اس کے بعد انام بھی حاصل کر لیا تو نصیب راوی صاحب میرے پاس آئے کہنا کہ مجھے پتا چلا تھا کچھ اس طرح کا ہوا تھا پر میں نے کہا میرے والد کا نام لگی کہہ لگے ہمارے تازم بھائی کی بیٹی ہے یہ بولے گی تو دنیا سنے گی تو میں پہلے تھوڑا رکی آپ مجھے جانتے کہ نہیں تو ہمارے گھر کی بچی ہو تو جب میرے ساتھ پاس تھے لوگوں نے سنا اس کے بعد دوسرا مقابلہ وقت تفاق سے ججمنٹ میں بیٹھے رہے پھر مجھے جہاں نصیر تراوی ہوں گے وہ شفق کو انام دے دیں گے آپ کمال دیں گے نصیر تراوی صاحب کا یہ جب تیسرا مقابلہ ہوا اور مجھے اس میں بھی انام ملا ججمنٹ میں تھے تو انہوں نے مائک پہ جا کے میرے وہ پوائنٹ بتائے جو میں تقریر میں تین منٹ کا ہوتا تھا جو پوائنٹ جن کی بنا پر مجھے انام ملا میرے وہ میری نکال کے بتایا کہ کوئی یہ نہ کہے شفق کو کہ اس کو انام اس وجہ سے ملا کہ ہماری ان کا ساتھ جا کہ اپنے مزاج میں شخصیت سازی یہ تھے جیسے میں نے کہ باپ کے نام پر آگے جانا تو وہ ہی انہوں نے انصاف یہاں کیا کہ کوئی یہ نہ کہ دے کہ انہوں نے تعلق اور مراسم کی بنا پر یہ دیا اور اگر میں ایک صحیح نہیں بولوگی تو انہوں نے کہا اگر نہیں بولتی صحیح تو میں نہیں دیتا لیکن وہ تمہارے پوائنٹ سے جس کی بنا پر میں نے تم انام دیا تو میں نے ان کو بڑا سچا اور کرا پایا جو آپ نے قدو خامت کا کہا تو سراپا میری آنکھوں میں گھوم گیا کہ جب وہ بولا کرتے تو ان کی آواز کی جو میں کہتی ہوں کہ جو لہجے سنے جو ٹھہر کے بولتے تھے اور جو میں کہتی ہوں دب 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 میں پرسنیلیٹی کو چھوڑتے جاتا باپ کا لائجہ صرف شاعر نہیں تھے یہ یعنی رسانیات میں ماہر ترین لوگوں میں صاحب لغت تھے لغت لغت العوام لغت کے مصنف لغت لکھی لغت العوام اور اکس فریادی لاریب کے علاوہ شعریات فن شاعری کے اوپر مباحث ہیں جنہوں نے مباحث کی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تو سارا شعریات ایک کتاب ان کی اس میں ہے اور لغت العوام ان کی لغت کے کتاب لغت نویس تھے ماہر رسانیات تھے ایک صاحب ترز دبنگ ایک اہدساز شاید جو لفظوں کے استعمال کو جتنا حکیمانہ انداز میں سمجھ جائے گا وہ اتنا بڑا انسان بنتا ہے وہی حلام امیر و ممنین نے کیا پرمایا بولو تا کہ پہچانے جائے کیونکہ اس بول میں محنت کرے گا امیر و ممنین نے قیامت تک کیلئے پیغام محفظ کیا بولو تو پھر پہلے ون لو کچھ پھر بولو پھر بولو اس کے لئے تیاری کر اندر اتنا ہو کہ بولو تو پتا چلے تم کیا تو وہ واقعی ایسے تھے وہ بولتے تھے تو لگتا تھا شیر میں بھی لگتا تھا اور پھر مدت و منقبت میں ان کی عقیدہ نوائی میں جب ہم جاتے تو ایک ایمان صاحب حسن عقیدہ محمد وعال محمد سے مغدت و ولایت کے ذریعہ جڑے ہوئے ایک ازادار ایک خوش عقیدہ اللہ کی وحدت و توحید کے قائل نبوت و امامت و قیامت پر اقین رکھنے والا شخص تو یہ سارے تربیت کے عملات تھے جب آپ کی تربیت ایک آخری سوال اور اس کے بعد آپ ان کی مقبرت کے دعا بھی فرمائیے گا مجھے جو استراب شورہ میں نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی کہ ایک مصرہ لکھنے والا بھی کسی کا اگر ایک مصرہ مشہور کے وہ عام ہو جاتی ہیں پھر اب جو میں دیکھ رہی ہوں جو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے بہت کم میں لکھا بہت تھوڑا جسارت بھی نہیں کر پاتی لیکن اگر کوئی کہ ان شاعروں کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں مازالت کر لیتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی اتنے بڑے بڑے شورہ بیٹھیں ان کے درمیان آپ نئے لکھنے والے پہنچ جائیں اور جن کو میں سمجھتی ہوں میرے پاس تو ایسا وہ ہی نہیں ہے یہ درد بھی بہت ہے مجھے لگتا ہے اتنی بڑی اہت شخصیت سو گئی اب جگائیں گے کیسے ان کے کلمات کے ذریعے سے ان کی نظموں کے ذریعے سے خزانہ کتابوں کی صورت میں وہ آج بھی ایک درس کی صورت اگر اسے کنسیڈر کیا جائے اسے محض ایک عدبی چاشنی کے طور پر پڑھا جائے وہاں سے سیکھنے کی نیت سے پڑھا جائے اسی بات کو اگر میں سوچ جو انہوں نے کوئی بات بیان کی تو اس کو لے لے میں مثال دے رہا ہوں ایک شیئر کی بات کو لیں اور دیکھیں کہ یہ خیال مجھے اور کہاں کہاں لے کر دیاتا اور یہ خیال انہیں کیسے آیا ہوگا تو ایک ذہانت کو آپ ڈگنگ کرتے ہیں اپنی فکر کی ڈگنگ وہ تمام حالات میں مقابلہ کرنے کے لائق رہے گا تو ان کی شاعری میں وہی سٹرنث ہے اور اللہ تعالی ہمارے عہد کے باقی اہل فکر کو شورہ موجود ہیں انہیں سلامت رکھے لیکن بہت بڑی کمی ہوگئی نکل کے نرگ شرط سے تیری پناہ کی سام میں آ رہا ہوں میرا انتظار کر موجود یہ ہر کے مزاج میں آکے کیا کہا تھا نسی کر اور علی گار تیری بارگاہ میں تیرا بندہ پہنچ گیا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی معصوم انسان تھا اس میں خطائیں بھی تھی اس میں لگزشیں بھی ہوں لیکن اس نے ذکر و فکر آگئی اور عقل کے حوالے سے جو زندگی صرف کی لوگوں میں جن روئیوں کی پروش کی وہ سارے روئیے تیرے پسندیدہ روئیے تھے علم کا روئیہ اخلاق کا روئیہ اور حق کو پہچاننے کا روئیہ یہ ان کی شاعری میں ہے روئیے کاجر کریم انہیں انہائت فرما اور محمد وآل محمد کے جو شفی ہیں اور جن کی شفاعت پر یقین کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ رہے اور اب اس وارگاہ میں گئے ہیں ان کو ان کی شفاعت نصیب فرما اور اپنی کام رحمت و مغفر سے ان کی قبر کو معمور فرما دے میں ان کے ساتھ چونکہ گھر میں بھی رہا موٹرز میں ایک کمرہ میں بھی ہم رہے جب میں ان کے لئے نماز حدیعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک کمرے میں رہنے والا احساس بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش اتنے خلوص سے پڑھ لی جائے ایسا ہی وہ محسوس کریں کہ کمرے میں آیا ہے بار رہا تو مدولیت اتا فرمانے والا ہماری صحیح ہماری محدودیت کے سبب ہماری محدودیت کے سبب ہماری صحیح میں وہ کمال نہیں وہ ان مقامات تک پہنچے جہاں ان دعاوں کو پہنچنا چاہئے تیری رحمت انہیں کھینچے وہاں لے جا سکتی ہم تو تیری رحمت نہیں پہنچنے والے کیونکہ ہماری بسات کم ہے مگر تیری رحمت میں یہ بسات و طاقت ہے کہ تو ہم تک پہنچے تو یہ معصومین کی عطا کردہ دعاوں میں الفاظ ہیں میں انہیں انہی دعاوں اور الفاظ کے سپرد کرتا ہوں اور ان کے عقیدہ کے سپرد کرتا ہوں ان کی ایمان کے سپرد کرتا ہوں فردگار ان کی خطائیں جو ہیں جو ہر انسان میں ہوتی انہیں معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو محیط فرما دے ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دے دے ان کے حسن ایمان کو بحق محمد وآلہ تاہرین رحم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یاؤ منہم والانوات باب اللہ بیننا و بین ہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا راک اللہ شیئن قدیر انکا ماحی السیعات یارحم الرحمن انکا راحم العبرات یا کریم یا کریم ہم نے تیری رحمت کے سپرد کیا انہیں اور ہم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی تیری رحمت کے سائل ہیں ہمارے سروں پہ ایسے لوگوں کے وجود کو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کے وجود کو طویر زندگی کے ساتھ سلام کسی بھی اخلاقی اور ایمانی حوالے سے تیرے بندوں کی بہتر تربیت کا سبب بن سکتے اللہ وہ زندگی دے کہ جو تیرے کام آئے اور وہ زندگی دے کے جو آخرت میں سر خروف اللہ جب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن وہ اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے اشار اپنی خضروں کے ذریعے سے ہمارے درمیان موجود ہیں موجود رہیں گے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی یہ خوبصورت کتاب دکھا دی انہوں نے لاریب ہم ان کتابوں کو پڑھیں اس سے سیکھیں اس سے جانیں یہ ان کا بڑا احسان ہے اردو زبان کے اوپر بھی اور جو ہمارا احد گزرا ہے اور جو گزرنا ہے اس کے لیے یہ ہمارے یہ پہتلین راستہ کریں گی یہ کتابیں تو ایسی ایسی شخصیات بڑی قیمتی شخصیات ہوتی ہیں اور ان کو ہم یاد کر رہے ہیں اسی لیے کہ یہ ہی ہماری پہچان کا ذریعہ ہے اور پہچان کا یہ فرض تھا اس لیے پہچان ٹی وی نے خاص طور پر اس پروگرام کا اعتمام کیا کہ ہم اپنی میں کہتی ہوں احسان کرنے والی شخصیات کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اس پروگرام کو شیئر کریں لائک کریں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بس میں ممنون ہوں کہ ان کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والوں میں ناچیز کو خاتصار کو آپ نے موقع دیا کہ میں ان کے لیے دکھے ہوئے دل کے ساتھ جو کچھ کہہ سکتا تھا اس کا کچھ حصہ کہہ پایا کچھ حصہ بہت 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 بڑی شخصیت تھے اس پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور پروردگار ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کی حفاظت کریں اور جیسے کہ مران صاحب نے دعا کرائیے صحت اور تندرستی کے ساتھ ہماری یہ جو خوبصورت میں کہتی ہوں تاریخ ساتھ شخصیات ہیں ان کی سلامتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ امیدوں کا یہ حجوم گزرا تھا کبھی دھر سے امیدوں کا یہ حجوم اتنے دیے جلے کہ اندھیرہ سا ہو گیا یوں دل دہی کو دن بھی ہوا رات بھی ہوئی گزری کہاں ہے عمر گزارہ سا ہو گیا حساب رنج و طرب درمیان میں کیا رکھنا دلوں کے کام میں سودا نہیں کیا جاتا حساب رنج و طرب درمیان میں کیا رکھنا دلوں کے کام میں سودا نہیں کیا جاتا میں اپنے آپ میں رہنے کے طور کرتا ہوں میں اپنے آپ میں رہنے کے طور کرتا ہوں زیادہ دیر کہیں بھی نہیں رہا جاتا ہر شام ایک ملال کی عادت سی ہو نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں رہنا نظر نظر آئے تو اس کی تلاش میں رہنا کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھ نہ اس کو تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے نہ جانے کب سے یہاں وقت ٹل رہا ہے میاں موسیقی